کئی کئی نئی ٹکنالوجیز آگئی ہیں لیکن کیا ادارے اور ہم رسکلی پرپیرڈ ہیں یا نہیں لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ یہ کرائم جو ہیں یہ کسی نفسیاتی پریشر کی وجہ سے شاید نہیں ہے ایمبیشن یا اویلیبیلٹی پتہ نہیں یہ لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں اس کی وجہ زیادہ ہے خلیق بھئی آپ میرے ساتھ ہیں خلیق بھئی رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں خلیق بھئی یہ دیکھئے اگر میں پچھلے بیس تیس سال دیکھوں تو مذہب کے اندر بھی آپ کو کرائم کم نظر آتا تھا میں مسئل پتہ کیوں دے رہا ہوں کیا اب آپ کو دیواروں پر خواتین کے نام بھی لکھے نظر آ جائیں گے کہ یہ پیر خانے ہیں یہ جادو کا توڑ ہے یہ فلانے ہیں اب اس کلاس کے اندر بھی خواتین جو ہیں ان کی بھرپور شرکت جو ہے وہ نمائع طور پر نظر آتی ہے پہلے صرف بنگالی جادوگر ہوا کرتا تھا اب بنگالی جادوگر بچارہ بیک سیٹ پہ چلا گیا اب اور بہت سے مرد اور خواتین حضرات آ گئے ہیں یہ بات آپ کو واقعی سچی لگتی ہے کہ ہمارے ہاں شاید پریشر کی وجہ سے مذہبی طبقے کے دباؤ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے خواتین جو ہیں وہ اب جرائم میں زیادہ نظر آنے لگ گئی ہیں چاہے وہ مذہبی جرائم ہو چاہے وہ اخلاقی جرائم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی بات یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے جواب اس کے بلکل برقش ہے مذہبی دباؤ کی وجہ سے عورت جرائم پہ نہیں آ رہی بلکہ مذہبی دباؤ اٹھنے کی وجہ سے عورت جرائم پہ آ چکی میں اس کو تھوڑا سا لیوریٹ کروں گا بات یہ فطرت جو چیز جہاں بٹھائی ہے آپ اسے چھریں گے تو معاشرہ تلپٹ ہو جائے گا فطرت نے مرد کی اپنی ذمہ داریاں رکھیں عورت کی اپنی ذمہ داریاں رکھیں فطرت نے مردوں کی تعلیم کے لیے مردانہ تعلیم رکھی فطرت نے عورتوں کے لیے زنانہ تعلیم رکھی لیکن ہم نے ہر چیز تلپٹ کر کے رکھ دی فطرت کی تعلیم یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر شکی رہے وقر نفی بھی ہوتی کون اب اس کو بڑے بڑے سکالرز بھی شہننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کی کیونکہ یہ معاشرہ کے ایک سو اسی درجے بلکل برعکس ٹرینڈ ہے اس کے جاتے بات ہے ٹرینڈ کے برعکس بات سطرت کیسی ہے شریعت کیسی ہے کہ عورت گھر کے اندر ٹکی رہے ضرورت کے وقت وہ گھر سے باہر نکلے لیکن اپنے عدب عداب کے اندر رہے قرآن کہتا ہے نبی کی بیٹیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ نبی کی بیٹی جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی حیاء کی سواری پر چلتے ہوئے آئی فطرت نے عورت کے اندر جو حیاء کا مادر اگا تھا جو اٹھی ججت کے اندر خوبصورتی رکھی تھی اس کی نسوانیت اس کی ججت کے اندر مضمر تھی لیکن آج اس پردے کو ہارتے ہوئے کیا کرتے ہیں عورت باہر نکل آئی ہے اسی طرح جب عورت باہر نکلی ماں کی گود میں اسے اسلام نہیں ملا درستگاہ میں اسے اسلام نہیں ملا اور وہ ایک بہت بڑی جامعہ میں اور کیا کرتے ہیں یونسٹی کے اندر داخل ہوئی وہاں جو حصے تعلیم ملی وہ بھی مردانہ تعلیم ملی زنانہ تعلیم نام کی کوئی چیز اس کی نہیں ملی فطرت نے مرد کی ساخت الگ رکھی عورت کی ساخت الگ رکھی دونوں کے تقاضے الگ الگ رکھیں ہم نے فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے عورت کو بھی پلمبر بنانے کی کلہار کیا گتے ترخان بنانے کی کوشش کی ہم نے عورت کی ساخت کو دیکھتے ہوئے اس کی تعلیم کا نہ نظام مرتب کیا نہ نصاب مرتب کیا نہ ہم نے اپنی عورت کو وہ ماحول دیا یہ ظلم سب سے پہلے ہم مردوں نے کیا ہے ہم نے عورت اور مردوں کو مکس کر کے مخلوط تعلیم کا بازار گرم کر کے اور اس کے بعد ہم نے عورت سے تقاضے رکھے کہ عورت جو ہے وہ اپنی نسوانیت کے اندر رہئی خیال اسٹو محال اسٹو جنون مرال بھائی ایسا دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے آگے جانے کے لیے ہمیں واپسی کا سفر کرنا ہوگا آگے جانے کے لیے واپسی کا سفر کرنا ہوگا خلیق و رحمان کیا خوبصورت جملہ کہا ہے بس یہ اللہ خوش رکھے یہ تو آپ لوگوں کا حسنہ جانے بس بات یہی کہ ہمیں ترقی کے لیے چودہ سو سال پیچھے جو پاور پلانٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا ہوگا جب تک ہم آگے بڑھنے کے لیے پیچھے سے اپنے رابطے کو پسے منظر کو ساتھ نہیں رکھتے رابطے کو استوار نہیں رکھتے اس وقت تک ہماری ترقی ممکن نہیں ہے خلیق میرے ساتھ رہیے گا آلیا آپ کو بھی اس میں شامل کروں آلیا بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں آلیا یہ جو خلیق و رحمان بات کر رہے ہیں یہ بات ٹھکتی ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں ایک مذہبی حوالے سے بھی کہ ہم نے سارا کچھ ٹلپت کیا لیکن ہم نے خود کیا اب وہ کچھ سال پہلے میں ایک پروگرام کر رہا تھا اوپن یونیورسٹی سے تو ہمارے سیمنار میں میں نے پہلی تفہہ لفظ سنا جنڈر سٹڈیز جنڈر سٹڈیز تو میں نے پوچھا بڑے بڑے لکھے لوگ تھے آلیا وہ بڑے بڑے لکھے لوگ تھے جنڈر سٹڈیز کیا ہے انہوں نے کہا جی جنڈر کو سٹڈی کرنا تو جب میں نے اس کا سارا کرکلم دیکھا تو سارا فی میل کی سٹڈی تھی تو میں نے کہا جنڈر کو سٹڈی کرنا ہے تو اس میں میل سٹڈی کیوں نہیں کیا جا رہا صرف عورت کو سٹڈی کیوں کیا جا رہا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جنڈر سٹڈیز میں خاتون کی سٹڈی ہے تو پریولیج تو ہم نے دی ہے خاتون کو کہ ایک سیلپس بھی انٹرڈیوز کر دیا کہ عورت کو سمجھنے کے لیے یہ پڑھایا جائے جنڈر سٹڈیز کرنا ہے تو عورت کو سمجھا جائے مجھے لگتا ہے مرد کو اس میں ہم نے ایک قدم پیچھے چھوڑ دیا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم میں یہ کہوں کہ میں ڈاکٹر خلیق کی باتوں کو مان لو تو وہ کہیں گے کہ برابری کے اصول نہیں ہو رہے ازادی اظہار نہیں مل رہا ایکوال آپرچونٹیز نہیں مل رہی پھر وہ اکنومیکل ایشوز آ جائیں گے پھر وہ ساری گفتگو ہوگی جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور جو میرے خیال میں ایک ہم نے بیج لگایا ہے ان پودوں کے لیے جس کا ایک شاخ جو ہے وہ کرائم کے اندر ہمیں اس جنڈر کا نظر آتا ہے آپ اس پہ کیا رائے دیں گی میں دو لفظوں میں بات کروں گی اور عورت ہوں میں کہتی ہوں عورت کو کچھ بھی نہیں دو صرف عورت کو عزت دے دو سارا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا میں اب دنیا کی بات نہیں کرتی اب میں اپنے برے صغیر کی بات کرتی ہوں کہ ہماری عورت کیسی تھی ہماری عورت کے ساتھ کیا ہوا سب کانٹیننٹ میں جب جنگِ ازادی کی ہم بات کرتے ہیں تو دو طرح کی عورتوں نے اس وقت جنم لیا تھا وہ عورتیں آج بھی دو عورتیں الگ الگ سوچ کے ساتھ نظر آتی ہیں وہ عورتیں کون تھیں ایک عورتیں وہ تھی کہ جنگِ ازادی میں لوگوں نے شرفہ نے اپنی بیٹیوں کو دریا میں بھی پھیکا ہے کہ ان کی عزت بچ جائے اور بھلے جان چلی جائے ان کو اپنے گھروں میں کوئے میں بھی دھکیلا ہے یعنی انہیں لگتا تھا کہ عورت کی عزت بچنی چاہیے جان زیادہ قیمتی نہیں ہے اور اگر فرنگی آ جائے گا تو ہماری عزت جو ہے ختم ہو جائے گی اس میں ایک اس طرح کی عورتوں نے بھی جنم لیا کسی کی خلاف عورت ہی کھڑی ہوئی کہ یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے کھڑی کیسے ہوئی بلال بھائی کھڑی اس انداز میں ہوئی کہ جب ایک تو یہ عورت تھی جس نے خود بھی اپنی جان لی ہے اپنے آپ کو دریا میں جب انہیں پیچھے لگا کہ اپنا محرم رشتہ کوئی نہیں رہا اب بچیں گے نہیں ہماری عزت تار تار ہوگی تو عورت نے عزت کے خاطر اپنی جان خود بھی لی اس کے بڑوں نے بھی اس سے کہا کہ عزت بچا لو زندگی بے شک آئی یا نہ جائے لیکن پھر کہوں کہ دیکھئے عورت یا کسی بھی جاندہ کسی بھی انسان کی آپ اس طرح سے جان نہیں لے سکتے ہیں لیکن ایک عورت اس وقت کھڑی ہوئی تھی اس عورت نے بغاوت کی تھی اس وقت اور اس عورت نے کہا تھا کہ نہیں میں اپنی جان نہیں دوں گی وہ نکل گئی تھی ان جگہوں سے انہوں نے اب اس نے پناہ لی جگہ جگہ لیکن کیا کہوں اس معاشرے کو بلال بھائی انہوں نے اس عورت کو جس نے کہا تھا میں خودکشی نہیں کروں گی جان نہیں دوں گی نکلی جب یہ حالات کچھ بہتر ہوا واپس آئی تو آپ کو پتا ہے مردوں نے اس کو کیا جگہ دی ایک جگہ اس عورت کے پاس یہ تھی کہ نوابوں کے جاگرداروں کی لانڈی بن کر رہے اور ایک جگہ اس کے پاس یہ تھی کہ ان جگہوں پر چلی جائے جن کو ہم خراب جگہ ہی کہتے ہیں اس میں عورت نے ان عورتوں میں ایک ایسا حصہ تھا انہوں نے کہا نہیں ہمیں مردوں نے یہاں تک پہنچایا ہے ہم ان کے گھر کی لانڈی ان کے دربار کی لانڈی نہیں بنیں گے ہم ان کو اپنا غلام بنائیں گے مرد عورت کے سہر میں جس طرح سے گرفتار ہوتا ہے اگر عورت اپنے سہر کا جادو جگہ ہے تو بڑے بڑے لوگ اس کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے در سے اٹھتے نہیں ہیں اس سارے واقعے میں ایک شریف عورت تھی جو گھر میں بیٹھی رہی جس نے جانے دی سب کچھ کیا اس کے ساتھ مظالم کیے معاشرے نے انہوں نے ان کو وہ عزت نہیں دی جس کی وہ حق دار تھی اور یہ عورتیں جو بغاوت پر اترائیں کیونکہ معاشرے نے مردوں نے یہ ان کو مقام دیا ہی نہیں کہ واپس اپنی زندگی میں آتے ہیں عورت صرف جسم کا تو نام ہی نہیں ہے لیکن آپ نے وہ عورت جس نے قربانیاں 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 دی آپ نے اس کو کیا بدلے میں عزت اور محبت دی نہیں آپ نے وہ گھر چھوڑ کے وہ جگہیں آباد کر دی جہاں وہ عورتیں تھی جو مخالفت کرتی تھی آج آپ عورت مارچ میں بہت زیادہ اختلافات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے دونوں ہی عورتیں تکلیف میں ہیں وہ عورتیں جو عزت کے نام پر کوئے میں کودی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اور وہ عورتیں جو جانے بچا کے بیابان میں جنگل میں کہیں بھی جا کر چپیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی عورت مالِ غنیمت ہے کیا عورت کو ہمیشہ سے میں جب سے تاریخ کو میں پڑھوں کہیں پڑھوں کبھی زندہ دفن کر دیں گے کبھی اس کو مالِ غنیمت بنا دیں گے جیسے ساری چیزیں بٹیں گے عورت بھی بٹے گی کیا عورت مالِ غنیمت ہے آپ کے نفس کی تصمیم کیا عورت مالِ غنیمت ہے آلیہ برنی اس بات کو میں کیا کہوں میں اس بات پر کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جن عورتوں کی بات کر رہی ہیں یہ وہی زمانہ ہے کہ ان عورتوں میں سے ایک فاطمہ جنہ جو ہے وہ عورت بھی سامنے آئی لیکن جب ہم نے آزادی حاصل کر لی پھر ہم نے فاطمہ کے ساتھ کیا 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 اس کی اوپر رائے دیتے ہوئے میرا دل بھی کھٹتا اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں زبان بندی نہ ہو جائے ہم نے اس عورت کو بھی عزت نہیں دی اس بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ دفن کرنا چاہیے تھا ہم نے تو اس کو یہ عزت بھی نہیں دی بات سچ ہے بات بالکل سچ ہے ہم نے عورت کو عزت نہیں دی